بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے تھے اور جو حضرت جبریل نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلاف معمول عام طور پر تو اس طرح نہیں ہوتا تھا لیکن اس سے ہٹ کر ایک خاص انداز میں آکے آپ سے کچھ سوالات پوچھے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد ان کی تلاش کروائی اور پھر بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس میں جو سوالات تھے ان میں سے پہلے تین سوالات پر ہماری گفتگو ہوئی ہے پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے ایمان کیا ہے اور تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے اس کا ایک خلاصہ پھر تازہ ہو جائے تاکہ بعد کسی کے ذہن سے میو بھی ہو گئی ہو تو اثر انہوں یاد دیا نہیں ہو جائے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب تینوں اکٹھے آ جائیں گے تو ان کے معنی مختلف ہو جائیں گے اسلام کا معنی ہم نے معین کیا تھا ایک قانونی ایمان اقرارم باللسان ایک عقیدہ اور اس کے ساتھ اس کی جو شرائط ہیں وہ پانچ ہمارے سامنے آئی تھی کلمہ شہدت اور نماز روزہ حج اور ذکار یہ جس نے چیزیں پوری کر لی اس نے اسلام کے تقاضے پورے کر دیئے دوسری چیز تھی ایمان جس کو ہم نے موسم کیا تصدیق قلبی کے ساتھ یعنی وہ ایمان یعنی اللہ پر ایمان دیکھئے ایمان بنیادی طور پر کس شئے کا نام ہے ایمان کا لفظی معنی آپ لیں گے نا تو یہ امن سے بنائے اور ایمان کا مطلب ہوگا کسی کو امن دینا مومن امن دینے والا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن امن دینے والا تو یہ مومن یعنی ایمان والا تو اس کا مطلب کیا ہو امن دینے والا تو یہ امن دینا کا ہم تو کہتے ہیں یقین دونوں آپس میں جڑتے نظر نہیں آتے تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ آکے ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو وسیع و عریض کائنات آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اسی نے تمہیں بنایا ہے تم مرو گے مرنے کے بعد پھر جی ہو گے وہ جلائے گا تمہیں زندہ کرے گا اور اس کے سامنے تم اس دنیا کی زندگی کا حساب دوگے اور مجھے اس نے تمہارے پاس یہ پیغام دینے کے لیے بیجا ہے یہ تینوں باتیں کسی انسان کے سامنے نہیں ہوتی ایک آدمی اٹھ کے کہے مجھے اللہ نے بیجا ہے تو یہ بھی تو غیب کی بات ہے ایمان بلغیب ہوگا یہ یہ ایک دعوی ہے جو اس دعوی کو مان لے گا اسے ہم کہتے ہیں مومن کس معنی میں اس نے ان کی بات کی تصدیق کر دی تو امن ہو گیا جگڑا نہیں کھڑا ہوا اور جس نے اس دعوی کو نہیں مانا اس کے ساتھ جگڑا ہو گا وہ جگڑا کرے گا تم غلط کہتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو تم صحیح نہیں کہتے ہو جگڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا تم مومن کا مطلب سمجھ میں آگیا لفظی معنی کر لیں تو یہ معنی ہوگا امن دینے والا جس نے نبی کے دعوی کی تصدیق کر دی اسی لیے جو اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹیکنیکلی جو ایمان کی جو آتی ہے تعریف ایمان نام ہے جو خبریں محمد الرسول اللہ لے کر آئیں ان کی تصدیق کرنے کا اچھا اب یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی تصدیق کی دو ستیں ایک آدمی نے قولن کہا آجی میں مانتا ہوں جو آپ نے کہا امن تو ہو گیا لیکن جو اس کے سمرات ہیں جو اس کے پھل ہیں جو اس کے فوائد ہیں وہ تو نہیں آسے لوں گے وہ تو تب ہوں گے جب وہ یہ ماننا دل میں اترے گا تو اس لیے ہم نے اس کا ایک نام اقرارم باللسان اور تصدیقن بالکل یہ ہم نے نہیں رکھا یہ باقاعدہ ڈیفائنڈ ہے آمن تو باللہ کما ہوا بیاسمائی ہی وصفات ہی وقبل تو جمعیہ احکام ہی اقرارم باللسانے ایک آدمی کو یہ دو درجے حاصل ہوں ایک آدمی نے اقرار کر لیا ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بھی ایمان آ گیا ہو البتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ میں جو شخص زبانی دعویٰ کرتا تھا پہلے ایمان اس کے دل سے اُبلتا تھا تو اب بولے گا اشدو اللہ علیہ علیہ کیونکہ وہاں تو اشدو پڑھنے کا مطلب مار کھانا تھا تو وہ تو جب اندر سے بے بس ہو جائے گا تو تب کلمہ پڑھے گا بے قرار ہو کے پڑے گا مسترب ہو کے پڑے گا لیکن جب آپ آ جائیں گے مدینے میں تو یہاں پہ تو ماحول بن گیا ہے اب سردار صاحب جو ہے ایمان لے آئے وہ تو سوچ سمجھ کے لائے ہوں گے لیکن ان کے گھر میں جو کام کرنے والا ہیں اس نے بھی سردار کی ووٹ اس نے بھی ادھر ہی دینا ہے نا جہاں سردار جی نے ووٹ دیا ہے تو اس نے تو سوچ سمجھ کے نہیں دینا ہے اس نے تو سردار صاحب کے پیروی میں دینا ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے آ گئے کہ جنہوں نے دعویٰ تو کر دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا ابھی ان کے ایمان دلوں میں نہیں گیا تھا اس کا ذکر قرآن مجید میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی آپ ان سے کہیے تم نہیں ایمان لائے ہو تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لائے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلُ الْعِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اگلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ دنیا میں کسی شخص کے مومن قرار پانے کے لیے یا مسلم یا مومن قرار پانے کے لیے یہ اقرارم باللسان کفائت کرے گا بس وہ مسلمان ہیں اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے خارائی کے دانے کے برابری کیوں نہ ہو مگر دل میں ایمان ہوگا تو جائے گا اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو جنت نصیب نہیں ہوگی یہ بات واضح ہو جائے دنیا کا اصاب کسی اور ایمان کے بنیاد پر اچھا دل میں ایمان تنو ہے دنیا میں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا پھر بھی آخرت میں وہ دل کا ایمان محتبر نہیں ہے اب وہاں پہ وہ دونوں چیزیں چاہیے ہوں گے اقرارم باللسان بھی تصدقم بالکلب بھی دنیا میں ہم اس کے زبانی دعوے پر اعتبار کریں گے دل کا حال ہمیں نہیں معلوم وہ جانے اس کا خدا جانے جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تب معاملہ حال ہو جائے گا اب آئیں آگے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا زور کون سے ایمان پر تھا ایمان حقیقی ایمان قلبی تصدقم بالکلب اس پر سارا زور ہے تو یہ جو مکی قرآن ہے نا مکی قرآن یہ آپ کو پتہ بیس پارے ہیں دس پارے مدینے میں نازل ہوئے ہیں بیس پارے مکی میں نازل ہوئے ہیں ان بیس پاروں میں نہ احکام ہیں نہ کوئی اور کوئی چیز ہے وہ تھوڑے سے احکام ہیں زیادہ تر قرآن مجید ایمانیات کے مباعثی سے بحث کرتا ہے یہ آپ آخری پارے کے صورتیں پڑھیں تو کیا ہے سارا ایمان بھی لاخرہ ہے بلکہ آخری منزل پوری وہ جو قاف والقرآن المجید سے شروع ہو جائیں یہ ستائیسے پارے سے یعنی جو سورہ اجرات کے بعد وہ سارا حصہ جو ہے یہ سارا ایمان بالاخرہ سارا زور اس کے اوپر ہے اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے تقیبراً وست میں جو آئے صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سارا زور جو ہے وہ ہے اس پہ جو توحید پر اور جو ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں آخرت پر درمیانی دور کی صورتوں میں سارا زور توحید پر اور آخری دور جو آپ کی مکی زندگی کا آخری دور ہے اس میں سارا زور رسالت پر یعنی اور چاہے ایمان باللہ پر بھی ہے ذکر لیکن زور زیادہ رسالت پر ہیں تو ایمانیات ہی زیادہ ترزیر بیس آئیں اور یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ جو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سکھا بعد میں قرآن سکھا وہاں قرآن کا مطلب جو ہے احکام ہے یعنی سارا قرآن نہیں ایمان بھی تو قرآن ہی سے سکھا ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشا اس قرآن کو ہم نے وہ روشنی بنایا جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تو ایمان کا ذریعہ بھی یہ قرآن مجید ہی ہے لیکن یہ کہ وہاں جب علیدہ علیدہ کیا تو قرآن کا وہاں پر مطلب ہوں گا احکام یعنی جو دن چیزوں پر عمل کرنا ہے وہ بعد میں بتائیں گئی ہیں پہلے تو وہ یقین اندر ٹھوکا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت تھی وہ در حقیقت ایمان کی دعوت تھی جب وہ ایمان راسخ ہوتا ہے تو اب آدمی قربانی دیتا ہے پچھلے درس کا اختتام ہمارا اس بات پر ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلام کی بنیاد پر انسان اس دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے اس اقراروں باللسان کی بنیاد پر لیکن قربانی نہیں دے سکتا ہے جہاں قربانی کا معاملہ آئے گا وہ یوٹن مارے گا قربانی وہ تب دے سکتا ہے جب وہ ایمان اس کے دل کے اندر راسخ ہو گیا ہو جسے وہ تبلیغ کی والوں کی میں نے مثال دی تھی یقین کی قیفیت حاصل ہوگی یقین بن گیا ہو تو جب یقین بن گیا ہوگا تو اب وہ گردن بھی کٹائے گا اب وہ دکان بھی قربان کرے گا اب نوکری بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا مثلا جاتی ہے تو جائے میں تو اپنے دین کے کام سے پیچھے اٹنے والا نہیں ہوں تو اس کے لیے وہ دل میں ایمان کا راسخ ہونا ضروری ہے یہ جو اقامت دین کی جدوجود ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے یہ تو رستہ ہی قربانیوں کا رستہ ہے یہ تو ماریں کھانے کا رستہ ہے یہ قربانیوں کا رستہ ہے یہ دنیا سے ٹکرانے کا رستہ ہے یہ بغیر حقیقی ایمان کے اس رستے پر بندہ چلی نہیں سکتا یہی وجہ ہے سورہ صف ابھی جو مغرب کی نماز میں میں نے تلاوت کی تھی سورہ صف کی آیات ہیں تو اس کے بعد ہے سورہ جمعہ اور اس کا جو ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ سورہ جمعہ قرآن مجید پر سارا فوکس ہے یعنی قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہوگا تو وہ افراد تیار ہوں گے جو سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے تو بنیاد تو پھر وہ ہوگی نا یعنی سارا مکی دور ہے جس میں وہ صف بندی ہوئی ہے جس میں وہ افراد تیار ہوئے ہیں جنہوں نے جا کے بعد میں پھر مدینہ میں صف آرہ ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے تو وہ نیوکلس جو تیار ہوا ہے وہ در حقیقت ایمان کی بنیاد پر تیار ہوا لیکن جب ریاست بن گئی حکومت بن گئی خلافت آ گئی اب کسی آدمی کو ناپنے یا تولنے کا ذریعہ کیا ہے اسلام اس نے کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے جی یہ مسلمان ہو گیا ہے اب یہ مسلمان شریع ہے اس کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں اب اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اب مسلمانوں کے ساتھ یہ شادی بیعہ کر سکتا ہے اب سارا معاملہ یہ ہو گیا یہ ساری جو آپ کی فقہ کی بیسیں ہیں یہ اس کے بعد شروع ہوئے ہیں یہ آپ کو حضور کے دور میں تو یہ ملیں گی نہیں یہ تو ساری بعد میں شروع ہوئے ہیں کیوں جب آپ ریاست کے دور میں داخل ہو گئے اب عدالتیں قانون ہیں قاضی صاحب ہیں جج ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو قرآن مجید کے ایمان والے حصے کی نسبت سارا زور شفٹ ہو گیا اسلام والے حصے پر قانونی بیسوں پر فقہ کی بیسوں پر اور وہ قانون تو قانون ہے اسلام کا ہو یا کسی اور کا ہو وہ بیسیں تو اسی طرح کی خوشک بیسیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ ایمان کی چاشنی تو شامل نہیں ہوتی لہٰذا یہ رفتہ رفتہ اسلام آگے آگیا ایمان پیچھے چلا گیا یعنی حضور کے دور میں ایمان پہلے تھا اسلام بعد میں تھا مدینہ میں ہی آکے تھوڑا تھوڑا تبدیلی آنی شروع ہوئی لیکن بعد میں اسلام زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اور ایمان پیچھے چلا گیا اور پھر اتنا پیچھے چلا گیا کہ خود مسلمانوں نے اسلامی قوانین کو ترک کرنا شروع کر دیا اور بات یہاں تک پہنچی آج دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں مسلمان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کا قانون نافذ کر کے بیٹھے ہیں مسلمان ٹھیک ہے کیوں وجہ کیا ہے بھئی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا اور دنیا کے ساتھ کیوں چلنا ہے دنیا کی محبت قربانی نہیں دے سکتے امریکہ کو نراز کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو نراز کر سکتے ہیں ورلڈ بنک کو نراز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو ایمان درکار ہے ان کو نراز کرنے کے لیے وہ اندر موجودی نہیں ہے اب یہ یہاں پھر آکے گپلا ہوتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیعث کو اب آگے بڑھ رہے ہوں جن لوگوں نے نئی تحریکیں اس بیسویں صدی میں پشتی صدی میں اٹھائی ہیں نا ایمان کی تحریکیں اٹھائی ہیں ساری یہ بیسی بنیادی طور پر ایمان کی تحریکیں بن گئی تبلیغی جماعت کی بھی ساری محنت کس کے لیے ایمان کے لیے وہ کہتے بھی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی مولانا موجودی جس کے بارے کے میں عام خیال یہ ہے کہ بھئی یہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں یعنی دین کو قائم کرو یا دنیا کی بات کرتے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے تحفیم القرآن کیوں لکھی یہ جماعت والوں کو یہ تلقین کیوں کی گئی کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو بھئی اقامت دین اگر بندہ کرے گا تو اسے قربانی دینی ہے ٹھیک ہے اور وہ جنڈی والی گاڑی نہ چھوڑ سکے ابھی ترابی صاحب جنڈے والی گاڑی کے لیے بیٹھ گئے نا کھڑے تھے تو اقامت دین کے لیے کھڑے تھے اپنے طریقہ کار کے مطابق اب مسئلہ آ گیا کہ بھئی جیت تو سکتے نہیں اور آپ کے سامنے ایک کمپرومائزنگ فارمولا آ گیا کہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو یہ یہ مل سکتے ہیں تو سیاسی اصولوں کی بنیاد پر تو حیصلہ بالکل ٹھیک ہے تو جب تک وہ ایمان اندر آکے تھاٹھے نہ مارنا شروع کر دے آپ اقامت دین کی جدوجود میں تو آگے نہیں بڑھ سکتے لہٰذا اس چیز کو مولانا نے بہت واضح کیا بڑا کلیر کیا اگر آپ ان کے بنیادی لٹریچر کو دیکھیں تو اس میں دو تین بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیفائن کیا کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے تو عبادت کیا ہے میں بہت مختصرا آپ کے سامنے رکھنے چاہوں گا ان کا کہنا یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مکمل غلامی اختیار کر لے پوری زندگی میں زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کے حکم سے بائنر ہے اور ہمارا یہ جو دین ہے اس نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دی ہے اس پوری رہنمائی کو قبول کرنا اسلام ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی نماز روزہ حج اور زکاة اسلام ہے مولانا مدودی کیا کہہ رہے ہیں اس پورے پیکج کو پورے کا پورا لینا اسلام ہے تو وہاں پہ وہ اسلام کس معنی میں کہہ رہے ہیں ایمان کی اس حدیث میں جو لفظ ایمان آیا ہے اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ حقیقی مومن آپ تب بنو گے جب آپ کلی اطاعت اختیار کر لو اپنے مالک کی اپنے رب کی اپنے آقا کی تب آپ حقیقی معنی میں عابد ہو اس کے بغیر آپ عابد نہیں ہو اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اجتماعی نظام بھی اللہ کے دین کے تابع نہ ہو جائے کیونکہ آپ کی زندگی کا اجتماعی گوشت تو تب ہی اللہ کی فرمبرداری میں آ سکتا ہے جب پوری اجتماعیت اللہ کی فرمبردار بنے تو اب یہاں پہ یعنی اچھے یہ ساری بحث کرنے کے بعد اگلی بحث جو انہوں نے چھڑی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں وہ ہیں مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ مسلمان ہے جو قانونی مسلمان ہے ایک وہ مسلمان ہے جو حقیقی مسلمان ہے ایک وہ کافر ہے جو کانونی کا انہوں نے کہا کافر بھی دو قسم ایک وہ کافر ہے جو حقیقی کافر ہیں ایک وہ کافر ہے جو کانونی کافر ہیں اب یہ بڑی دلچسپ بحث ہے اس سے اس کو انہوں نے یوں سمجھایا کہ جب ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہم نے کوئی سوچ سمجھ کر اسلام قبول نہیں کیا لہٰذا ہم وہ والے تقاضے تو پورے کر رہے ہیں روزہ نہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو بے غیرت سمجھتے ہیں وہ غیرت کا تقاضے کے طور پر بھی روزہ رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں چلیں اور نہ پڑھیں عید کی تو پڑھی لیتے ہیں آتی ہے چلیں سیکھتے تو ہیں نماز قربانی کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی کیا بڑے اتمام سے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو اسلام کی ہمیں روایت سے مل گئی ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم کرتے ہیں لیکن پردہ ہم نہیں کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے بے شک اللہ کا حکم وہ وہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں ہم روایت پرست ہیں اسلام پرست نہیں ہیں تو حقیقی مسلمان ہم طب بنیں گے جب سوچ سمجھ کر قبول کریں گے کہ اصل تقاضہ یہ ہے کہ کلی اطاعت کریں گے تو مسلمان بنیں گے جب یہ سمجھ کر قبول کر کیا تو اب ہم حقیقی مسلمان ہیں اس سے پہلے ہم کون سے مسلمان ہیں قانونی مسلمان ہیں اچھا حقیقی کافر اور قانونی کافر کا فرق بھی انہوں نے واضح کیا وہ یوں کیا کہ آج دنیا میں جتے ہیں جتنے کافر ہیں وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہے کہ انہیں پتا کے حق کیا ہیں انھیں نہیں پتا کے حق کیا ہے وہ اپنی نادانی بیوکوفی جہالت ہماقت کی وجہ سے کوئی اندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے حقیقی کافر کب بنیں گے جب آپ ان کے پاس دعوت لے کے جائیں گے آپ انھیں دین اس طرح سمجھائیں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے اس کے بعد اپنے مطلب کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنی چودرات کے لیے اپنی تکبر کی وجہ سے اسے قبول نہ کریں تو حقیقی کافر ہوں گے ابو جیل ایک ایسا کافر تھا ولید بن موگیرہ ایک ایسا کافر تھا جس کو حق معلوم تھا پھر بھی قبول فیرون ایک ایسا کافر تھا ہمارے دور کے کافر ویسے کافر نہیں ہیں کہ ان تک تو کسی نے حق کھولا ہی نہیں ہے انہوں نے تو مسلمانوں کے بم دماغے دیکھیں انہوں نے خود کچھ دماغے دیکھیں انہوں نے مسلمانوں سے ہیروین لے کے پیئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ظلم دیکھیں بدماشیاں دیکھیں وہ کردار تو انہوں نے دیکھیں نہیں ان کے سامنے حق منکشب ہی نہیں ہوا یہ تھوڑی سی بیعث میں نے بڑھائی کیوں ہے یہ تفصیلات آپ کو کیوں بتائی ہیں سمجھ لیجئے آج ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے ہمارے ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں انکر اس طرح کے جو باتیں کرتے ہیں دانشور ایسی باتیں کرتے ہیں کچھ دار بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں سکالر ٹائپ جو کہلاتے ہیں تو وہ کیا بات ہیں جی دنیا میں جو دہشتگردی پھیلی ہے وہ سید کتب اور سید مودودی کی کتابوں کی وجہ سے پھیلی ہیں ان کے لیٹرچر کی وجہ سے پھیلی ہیں اب جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں کافر کے بھی دو درجے بیان کیے گئے ہیں یہ سوچ کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ دہشتگردی کرے گا یا وہ دین سمجھائے گا تو اگر پھیلی ہیں ویسے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دہشتگردی پھیلنے کے پیچھے کسی مولوی کا کسی مدرسے کا کسی دینی عالم کا ہاتھ نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ سارے کا سارا مغربی کا ہے ان کے پالے ہوئے لوگوں نے جو ہمارے لوگوں نے پالے ہیں فنڈز وہ دیتے تھے پالتے یہ تھے اور پھر انہوں نے وہ ساری دہشتگردی اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام میں اس دہشتگردی کو لے کے آئے ہیں باقاعدہ پلیننگ سے لے کے آئے ہیں اس میں برطانیہ کی ایم آئی سکس کا کردہ اب بھی ہیں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے پی رول پر ہیں اور وہ ساری یہ جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں الزام ہم پر دردت ہوئے ہیں جی آپ دہشتگردی پھیلارہے ہیں ہمارا یہ لٹریچر ہے بھائی کلیر ہونا چاہیے اس سے آگے چلیں یہ تو مدودی صاحب نے واضح کر دیا ہے اس کو اس انداز میں واضح کیا مدودی نے اسلامی کے دو ایسے کیے حقیقی اسلام قانونی اسلام لیکن ڈاکٹر صاحب نے بالکل اس کو اور اس حدیث کے قریب لے جا کے بات کی کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان اب بات بالکل بیٹھ گئی دینی استعلاحات کے مطابق ہو گئی گویا اس سے اگلی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب سمجھا بات وہی ہے لیکن اس کی ایجوکیشن کا لیول اس سے آلہ ہو گیا اس سے بہتر ہو گیا اس سے اگلہ ہو گیا اب ایگزیکٹ استعلاحات وہ لے کے آگئے ایک ہے اسلام یہ ہے اقرارم باللسان ایک ہے ایمان یہ ہے تصدیکن بالکل انہوں نے اس طرح سے کھولا اچھا یہاں تک بھی پہنچ کے ایک مسئلہ سمجھیں اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ جماعت اسلامی میں بھی بعض مخلص لوگوں کو ہو جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے بعض لوگوں کو اور یہ تبلیغی جماعت کے بعض لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جب انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دل میں تو ایمان آ گیا یہ ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے دل میں تو وہ یہ تو روایتی مسلمان ہیں یہ میرا جو بھائی ہے یہ تو روایتی مسلمان ہیں یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں یہ تو روایتی مسلمان ہیں یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں یہ اقرارم باللسان والے مسلمان ہیں یہ تصدیکن بالکل والے مسلمان نہیں ہیں تو لا محالہ دل میں ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے ایک جسے کہتے ہیں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے من دیگرن تو دیگری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ اور اس سے وہ ایم بیلنس ضرور کلیئر ہو جاتا ہے اور ہوا ہے آپ نے ایک جماعت کا نام سناؤ گا جماعت المسلمین سنیں وہ آج کل انہوں نے اپنے نام بدل لیا تھوڑا اور طریقے سے آ رہے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ بدنام ہو گئے تھے انہوں نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہیں ظاہر ہے سارے کانونی مسلمان ہیں مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہو رہے ہیں سب کے چھوٹی امت مسلمہ ہے ہی نہیں ہم جو ہیں نا ہم امت مسلمہ ہیں وہ کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تھے والد صاف ہوتے ہو جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑتے تھے یعنی وہ پھر اسی سوچ سے اگلی انتعا پہ چلے گئے اس کو ذرا بیلنس کرنے کی بھی ضرورت تھی اچھا اسی سے پھر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو کمران ہیں انہوں نے دین نافذ نہیں کیا غالب نہیں کیا تو یہ کافر ہیں اب یہاں وہ نکتہ ذہن میں رکھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پشلی دفعہ ایک ہوتا ہے تارک عمل اور ایک ہوتا ہے منکر عمل تارک عمل کون ہے جی کسی نے نماز نہیں پڑی اس نے چھوڑ دی ترک ہو گیا اس سے کافر نہیں ہو گیا نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گیا تو ایک تو یہ پلی لے کر بہرحال جسٹیفائی کیا جاتا ہے حکمران کلاس کے کردار کو جنہیں وہ علماء ایک علماء کی تو اب وہ گروپ بن گیا نا جو کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں اچھے یہ کہنے کی ضرورت انہیں کیوں پیش آتی ہے ایک تو اس وجہ سے کہ ان سے لڑنا ہے مارنا ہے ان کو تو مسلمان کا خون تو آرام ہے تو مارنے کے لیے انہیں کافر بنانا پڑے گا نا پہلے پھر مارو گئے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر وہ جنہوں نے جنگ کرنی تھی بم دماغے کرنے تھے اس میں کولیٹرل ڈیمج ہونا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ سارے کون ہیں جی یہ جماعت المسلمین سے علیدہ جو سوچ بنی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جماعت المسلمین نے تو دہشتگردی کی طرف تو نہیں گئی لیکن یہ کہ اس طرف تو وہ ضرور گئی ہے کہ تکفیر تو انہوں نے بھی کیا سب کی کیا اب یہاں پہ میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا ہیں اور اس میں لے کے آئے ہیں نفاق کی بحث کو اب یہ دیکھیں نا تیسری چیز آگئی ایک ہے ایمان ایک ہے اسلام اور ایک ہے نفاق ہم جب سمجھتے ہیں نفاق کا لفظ آتا ہے تو اس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آگیا ہمارے ساتھ نہیں ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے یہاں آکے بیٹھ گیا جاسوسی کرنے کے لیے بیٹھ گیا اندوستان سے ایک ہندو آیا ہے وہ ہے ہندو مسلمان بن کے آیا ہے آیا جاسوسی کے لیے یہاں آکے امام مسجد لگے ہیں اور وہ واپس جا کے پھر ہندو ہی ہیں تو ہم منافق کا مطلب یہ لیتے ہیں ایسے نفاق کا قرآن مجید میں سورہ علی عمران میں ذکر ہے یہودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ انہوں نے ایک ان کے گروہ جو تھا انہوں نے یہ بات کہی کہ آمنو باللزی انزل على اللزین آمنو وجہن نہار وقفرو آخرہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل ہوئی ہے ایمان والوں پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ وجہن نہار دن چڑے وقفرو آخرہ شام کو کافر ہو جاؤ لاللہم یرجعون یہ کام اس لیے کرو کہ وہ بھی شاید واپس آجائے ہوتے ہیں نا بڑا ایک آپ کے ساتھ کچھ لوگ آئے یعنی آپ اگر وہ الیکشن کے حوالے سے دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ایک جلسے میں آکے نعرہ تقبیر آپ کے ساتھ ہو گئے اور اگلے دن وہ آپ سے نکل کے دوسری پارٹی میں چلے گئے تو بڑی ڈی مورالائزنگ ہوتی ہے اور یہ کہ لوگ بھی سوچتے ہیں یعنی یہ آئے تھے کیوں وہ واپس چلے گئے تو وہ انہوں نے یہ عرکت کی تھی اس کے علاوہ قرآن مجید نے جس نفاق کا ذکر کیا وہ یہ والا نفاق نہیں ہے جان بوجھ کر منافق بننے کا ذکر قرآن مجید نے صرف اس حد تک کیا ہے اس کے علاوہ جتنے نفاق کا ذکر کیا ہے وہ وہ ہے کہ انسان نے قولن شہادت دے دی دل میں ایمان تھا نہیں اب جب قربانی دینے کا مرہ لائے آیا تو اس نے یوٹرن مارا یہ نفاق ہے اچھا صرف یوٹرن ماننے سے بھی منافق نہیں ہو جاتا ہے یہ بھی سمجھ دیجئے صرف یوٹرن ماننے سے بھی منافق نہیں ہو جاتا ہے یوٹرن ماننے کے بعد جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو منافق ہوتا ہے اب اس کو سمجھ لیں ہمارے ہاں یوٹرن صدر مملکت مارتے ہیں اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کی اس تصفیر کو الٹا کر کے دیکھیں محمد الرسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ لیڈرشپ یوٹرن لے حضور خود موجود ہیں حضرت ابوبکر کیا یوٹرن لیں گے یوٹرن مارتے تھا نیچے عبداللہ ابن عبی مارتے ہیں وہ تین سو بندے لے کے غزوہ احد سے واپس آجا سات سو تو ادھر ہی ڈٹے ہوئے ہیں یہ تین سو واپس آگئے آئیں بزدلی کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے قربانی سے بچنے کے لیے بہانہ کوئی بنا دیں کیونکہ آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کے سامنے میں بزدل ہوں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں جو ہے وہ لالچی ہوں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی محبت مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتی تو کوئی بہانہ ہی بنائے گا نا کوئی جھوٹ بولے گا وہ بندہ جو اس موقع پہ جھوٹ نہ بولے بلکہ حضور کے سامنے جا کے جس نے یہ کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے بزدلی کی ہے میں نے لالچ کی وجہ سے کیا میں ڈر گیا میں بھول گیا نسیان ہو گئی مجھے زہول ہو گیا یہ منافق نہیں ہے زوف ایمان ہے ایمان کمزور ہے جس نے اس کے بعد جھوٹ بولا میری ٹانگ میں در تھا اس لیے واپس آ گیا میری بیوی بیمار ہو گئی تھی اس لیے واپس آ گیا میں اس لیے واپس آ گیا اس لیے ہم واپس آ گیا یہ جھوٹ بولا پھر اس جھوٹ پر قسم کھائی پھر اس بعد میں نفرت ہی کرنے لگا کہ باقی کیوں گئے تھے سارے بیٹھ جاتے تو میں بھی نہ ننگا ہوتا یہ درحقیقت اب نفاق کی طرف یہ چل پڑا اور یہ غیر شعوری ہوتا ہے یہ شعوری نہیں ہوتا یہ غیر شعوری ہوتا ہے تو اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ایک آدمی کی زبان پر ایمان ہے یعنی اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس پر جس کیفیت کا اطلاق ہو جس دینی استعلاق کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ نفاق کی استعلاق ہے جب آپ اپنی قوم کو اپنے رہنماؤں کو اپنے لیڈروں کو اپنے بہن بھئیوں کو منافق سمجھنا شروع کر دیں تو پھر بھی برحال دماغ خراب ہونے کی طرف جائے گا یہ بھی کوئی اچھی سوچ نہیں ہے اس کو پھر ڈاٹ صاحب نے ایک اور طریقے سے ایڈرس کر کے اس کو بھی بیلنس کیا ہے وہ بڑی پیاری بات ہے یہ جو آیت ہے نا اسی کے حوالے سے کیا ہے اس کا میں اب آپ کو پورا ترجمہ بلکہ پوری آیت آپ کو سناتا ہوں یہ بددو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ہرگز تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے آگے کیا ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اب آپ نوٹ کیجئے قرآن ہے اللہ کا پیغام کلام اس میں یہ بات آگئی کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے ساتھ ہی یہ بات آگئی کہ اگر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا ہمارا موقف کیا ہے بغیر ایمان کی عمل قبول نہیں ہوتا یہاں پہ اللہ نے خود کہا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے کہ قبول کروں گا دوسری طرح منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے منافق آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی تمہارے ایمان دل میں نہیں ہے اس کے باوجود جو تم عمل کرو گے وہ قبول ہو جائے گا گویا نچلے درجے میں نہیں جاؤ گے اور اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے تو معلوم ہوا یہاں منافقین زیر بحث نہیں ہے یہ کوئی اور ہی کٹیگری ہے جس پر بات کی جا رہی ہے وہ کٹیگری کیا ہے ابھی سمجھ میں آ جائے گی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی منافق وہ شخص ہے کہ جس کو اندر ہی اندر اب دین سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے اس کو وہ دین سے چڑنے بھی لگتا ہے عبداللہ ابن عبی کوئی چڑ تھی یا نہیں حضور سے بھی چڑ تھی پہلے نہیں تھی ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ ہو جاتی ہے چڑ ہو جاتی ہے ابھی کچھ ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جن کو اسلام سے چڑ ہے وہ چڑ بعض اوقات مولوی کے لیے ظاہر ہوتی ہے اصل میں اسلام کے لیے ہوتی ہے تو جو اسلام پر اپنی چڑ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر مولوی چونکہ اسلام کا سمبل ہے تو اس پر وہ چڑ نکالے جاتی ہے کچھ لوگ ضرور آپ کو مل جائیں گے جنہیں بھرکے سے چڑ ہوگی جنہیں داڑی سے چڑ ہوگی جنہیں شاعر اسلامی سے چڑ ہوگی جو آپ کو کہتے ملیں گے کہ بھئی آپ حج کرنے کیوں جاتے ہو تو ادھر ہی غریبوں کی مدد کر دو تو گویا انہیں حج سے بھی چڑے ہیں انہیں قربانی سے بھی چڑے ہیں کہتے ہیں قربانی کیوں کرتے ہو اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو تو پردے سے بھی چڑے ہیں تو کچھ لوگ چڑ والے بھی ہیں لیکن ہماری اکثریت ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام سے چڑ رکھتی ہو وہ اگر اسلام پر عمل نہیں کرتی تو کمزوری کی وجہ سے زوف ایمان کی وجہ سے یہ ایک زوف ایمان کی کیفیت ہے جو یہاں پہ زیر بیس آئی ہے تو ڈاکس صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے دلوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر مصبت طور پر ایمان نہیں ہے تو منفی طور پر کفر بھی نہیں ہے کہ ہمیں اسلام سے چڑو یا ہم اسلام کے دشمن ہوں ہمارا معاملہ جو ہے نہ کفر کا ہے نہ اسلام کا ہے نہ نفاق کا ہے نہ ایمان کا ہے ہم بین بین ہیں منزل اتم بین المنزل تین کی کیفیت ہے یعنی یہ ایک ڈاکس صاحب نے تو اسے کہا یہ زیرو لیول ہے یعنی آپ نگٹیو میں بھی شمار کریں گے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور پوزیٹیو میں کریں گے ون ٹو ٹری فور تو ایک زیرو بھی ہوتا ہے نہ ون تو نہ نہ مائنس ون نہ پلاس ون زیرو ہے تو انہوں نے کہا ایک زیرو لیول بھی ہوتا ہے اور اس زیرو لیول پر اللہ تعالی نے ایک امید دلائی ہے اگر تمہارے محسوس ہو کے دل میں ایمان نہیں ہے عمل شروع کر دو اطاعت کلی اللہ کی اس عمل کے نتیجے میں تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا ہمارے اکمرانوں کا ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے جن کے پاس قوت فیصلہ ہے وہ یا ہمارا دکاندار ہو ہمارا تھانے دار ہو ہمارا تحصیل دار ہو یا ہمارا کوئی جرگے والا ہو اکثر ہو بیشتر ہمارا حال یہ زیرو لیول والا ہے اس زیرو لیول میں تبدیلی طب آئے گی جب آپ اس کے سامنے دعوت پیش کریں گے اس کو سمجھائیں گے اس پر عجت قائم کریں گے اس پر پوری بات کھلے گی تو جب کھل جائے گی تو اس کے بعد یا تو وہ مصبت طور پر آگے بڑھے گا یا منفی طور پر چڑ پیدا ہوگی غصے میں آئے گا اب اس کے اندر جو ہے نا وہ دین اسے برا لگے گا یا جو بھی کوئی کیفیت ہوگی تو اب وہ نیگٹیو عمل اس کا شروع ہوگا تو اس اچھا ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھتی دوسری بات یہ کہ یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں خاص طور پر خواہ تبلیغی جماعت ہو خواہ جماعت اسلامی ہو خواہ تنظیم اسلامی ہے ڈاگٹ صاحب جو تھے جو ڈاگٹ صاحب کی سوچ تھی اس سوچ کے اندر فتوہ بازی ہے ہی نہیں آپ نے کسی پر یہ فتوہ لگانا ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کہ تم کافر ہو تم جو ہے وہ منافق ہو یا مسلمان ہو یہاں تو سارا زور حجت قائم کرنے کے اوپر ہے تبلیغ دین کے اوپر ہے دعوت دین کے اوپر ہے اس پر چیز کو واضح کر دینے کے اوپر ہے اور عمل کی طرف بلانے کی پر ہیں سارا زور اس چیز پر ہیں نہ کہ فتوے لگانے کے اوپر تو یہ یعنی یہاں سے وہ تکفیری سوچ کا پیدا ہونا ہے یا خوارج والی سوچ کا پیدا ہونا ہے اس کا کوئی اعتمال یا امکان یا کوئی کسی بھی درجے میں کوئی وہ ہے ہی نہیں اب مسئلہ کیا ہوا یہ میں آج آپ کو بیس سال کے بعد یہ کہانی سنا دوہزار ایک کے بعد یہ سارا جو ہے نا بیانیاں بنائے آپ کو کسی جماعت کے حلقے سے اس طرح کی کوئی تشریح ملی ہے اس کی تنظیم کے حلقے سے ملی ہو وجہ کیا ہے جیسے ہم مسلمان اسلام سے جو ہے وہ ناواقف ہو گئے ہیں مرور ایام کے ساتھ چودہ صدیہ بیٹنے کے نتیجے ہیں تو اسی طرح یا جیسے میں اور بھی مثال دے دوں کہ اب ہمارے ہم توہید پرستے ہیں تو صرف عقیدے کی عادت تک عمل میں توہید بے شک نہ ہو بس عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے تو آپ جنتی ہو گئے ہیں عاشقانِ رسول ہیں تو صرف ناتوں کی حد تک سنت پر عمل کرنے کی کوئی اتنی امیتی ہیں تو اسی طرح احیاءِ دین کے علم بردار ہیں تو یہ در حقیقت مہدودی صاحب یا مہدودی صاحب ان کی قبروں کے وہ مجاور ہیں جنہیں خود اپنی فکر کا پوری پتہ بھی نہیں تو سمجھائیں گے کیا بتائیں گے کیا یہ تو خود ان پر نہیں ہے یہاں کہ بھئی یہاں سے کدھر سے تکفیر نکلے گی اور اگر نکل رہی ہے تو اس کا مطلب فکر کا نہیں پتہ تھا تب نکلیے تو وہ تو ان کا مقدمہ اصل میں جو جواب دعویٰ ہے وہ یہ بنتا ہے اور اب اگر یہ ساری چیز آپ کے سامنے آئی تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں نہ معلوم ہوں تو کتنا بڑا کشت و خون ہوتا ہے یہ جو ساری دہشتگردی پھیلی تھی اور یہ جو سارا کچھ ہوا تھا تو اب سمجھ میں آیا کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے یہ باتیں جبریل نے آکے نہ سکھائی ہوتی تو آج ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اسلام میں اور ایمان میں اور یہ احسان میں کیا فرق ہے تو وہ جو میں نے سوال کھڑا کیا تھا کہ جب دین اتر چکا اور مدینہ کی زندگی کا بالکل آخری دور ہے اس میں جبریل آتے ہیں آکے پانچ سوال پوچھتے ہیں حضورت جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد حضورت کہتے ہیں کہ جبریل آئے تھے تمہارا دین سکھانے تو اب کون سو دین سکھانے آئے تھے تو در حقیقت یہ ترتیب سکھانے آئے تھے ان الفاظ جو سارے الفاظ وہاں پہ مستعمل تھے لیکن یہ کہ ان کے معنی آپس میں گڑمڈ ہوئے ہوئے تھے ان کو علیدہ علیدہ کرنے کے لیے آئے تھے اس کو ایک لائن میں لے کے آنے کے لیے آئے تھے یہ لائن آج ہمیں نہیں معلوم یہ ہے اصل میں دین کی وہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تب جا کے اس کے سوچ میں فکر میں اس کے خیالات میں جو ہمانگی اور یکسانیت اور ایک جسے کہتے ہیں وہ صحیح روح اسے ملے گا نہیں تو پھر یہی جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے تو بہرحال یہ تو دو چیزوں کے حوالے سے بات ہو گئی تیسری احسان جو تھا اور اس کے ساتھ تقویٰ کے لفظ کو جوڑ لیجیے میں چاہتا ہوں تھوڑی اسی اس کی بھی وضاعت ہے آپ کے سامنے کر دو پچھتی دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ تقویٰ وہ بنیادی شہ ہے جس کے بڑھنے سے وہ جو قانونی ایمان ہے یا اسلام ہے وہ ایمان کی صورت میں اور پھر ایمان سے آگے احسان کی صورت میں چلا جاتے ہیں بنیادی شہ ہے تقویٰ میں نے کہا تھا پٹرول وہ ہے انرجی وہ ہے کہ جو آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں لیکن خود تقویٰ کیا شہ ہے تقویٰ کا ایک آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ جو یعنی تقویٰ کی دفینیشن کرنے کے لیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے سوال کیا بتاؤ تقویٰ کیا ہے مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے وہ اس کی تشریعات کی ایک صاحب کی تشریع جو حضرت عمر نے بہت پسند کی وہ یہ تھی کہ اے امیر المومنین آپ کو جنگل کا سفر درپیش ہو اور رستہ جھاڑیاں اور کانٹو سے بھرا ہوا ہو اور ان کانٹو کے ساتھ دامن کے علجنے کا خطرہ ہو بیچ میں اب یہ میں اس کی پورا نقشہ آپ کے ساتھ میں اور رستے میں اونچ نہیں نشب و فراز بھی ہوں یعنی پاؤں غلط جگہ پہ پڑھنے کا احتمال بھی ہو تو آپ جو دامن کو سمیٹ کر بچا کر پاؤں احتیاط سے دھرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہ جو موتات روی ہے انسان کانشیس ہو کے جو چلتا یہ تقویٰ ہے رضی عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بہت پسند کیا اب اس کو اپلائی کیجئے متب کیا ہوا یہ زندگی ہے اس کا سفر ہے جو ہم تیہ کر رہے ہیں اس میں برائیوں کے جھاڑیاں برائیوں کے کانٹے برائیوں کے گڑے ہر وقت موں کھولے ہمارے پاؤں کے منتظر ہیں اور جو ہی ہم غفلت سے کوئی پاؤں رکھیں گے یا کوئی پاؤں اٹھائیں گے تو اس احتمال ہے کہ ہم کسی برائی میں ملوث ہو جائیں تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہر بول بولنے سے پہلے تولنا اور بہت احتیاط سے کوئی بھی فیصلہ اگر کرنا ہے تو کرنا علل ٹپ نہ کر لینا یک دم نہ کر لینا جیسے ہمارے ہاں تین طلاقیں جیسے وہ کلاشن کرو کا برسٹ ہوتا ہے اس طرح دے دیتے ہیں پھر آکے جی مولوی صاحب کوئی ہلا کرو تو یہ در حقیقت غیر موتاعت آدمی کا ترجمہ ہے موتاعت روی ہر کام سوچ سمجھ کر کرو احتیاط سے کرو اور یہاں احتیاط کس کی رکھنی ہے اس کے ساتھ جواب دے ہی کا تصور ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور ہے جو میں کروں گا اس کا جواب دینا ہوگا کس کے سامنے اللہ کے سامنے کب آخرت میں تو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اندیشہ رکھنا یہ جو آپ کے اندر سوچ پیدا کرے گا اس سوچ کا نام تقوی ہے اب اگر یہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آئی تو یہ تقوی ایمان سے کوئی علیدہ شہ نہیں رہے گی آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان ان دونوں کے نتیجے میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس سوچ کا نام ہے تقوی آخرت کی اکاؤنٹیبلیٹی اللہ کے سامنے تو اس میں دو ایمان جمع ہو گئے اور اگلی بات یہ کہ تقوی کے لیے آپ کے سامنے ایک لائن آف ایکشن ہے سب سے بڑا متقی دنیا میں کون گزرائے محمد الرسول اللہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں تو سب سے بڑے متقی کو فالو کرنا ہے تو وہ ایمان بھی رسالت بھی آ گیا تو تقوی اس جذبے کا نام ہے جو ایمان آپ کو عطا کرتا ہے یعنی ایمان دل میں راسخ ہونے کے نتیجے میں آپ کے اندر جو جذبہ محرکہ پیدا ہوتا ہے اس جذبہ محرکہ کا نام تقوی ہے اور یہ پھر اس ایمان کو بڑھاتا بڑھاتا ایسان تک پہنچا دیتا ہے یہ ان کا کمبینیشن ہے جیسے آٹا اور پانی مل کے ہم گودتے گئے تو روٹی تیار کرتے ہیں تو ایسے ہی ایمان اور تقوی مل کر ایسان کو برامت کرتے ہیں یہ ہے جو وہ ترتیب اگر ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری استلاحات مختلف ہونے کے باوجود بھی اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھی رہیں گی اب دو سوال پیچھے رہ گئے ہیں ایک ہے قیامت کے بارے میں اور اس کا جواب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ یہی کہ جو مصول ہے وہ نہیں جانتا سائل سے زیادہ تو اس کو دونوں اعتمالات ہیں کہ سائل اگر جبریل ہیں تو جتنا وہ جانتے ہیں اتنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اور سائل اگر عام آدمی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عام آدمی نہیں جانتا اتنا ہی میں بھی نہیں جانتا ہوں دونوں اعتمالات اس معنی کے اندر موجود ہیں کیوں کہ قیامت کا وقت اللہ نے بتایا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا اسے اس کے وقت پر نہیں کھولے گا کوئی بھی مگر وہی کھولے گا اس کے علاوہ اس کا کسی کو علم جو ہے وہ نہیں ہے اللہ کے پاس صرف اور صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہوگی البتہ اس کی علامات ہیں اور وہ علامات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بیان کی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی تھی ایک یہ کہ جو ہے جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکن جنے گی اور جو جو ہے اپنے پاؤں میں جن کے جوتی نہیں چرواہے اور تن پہ دھنکے کپڑے نہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے امارتیں بنانے میں دوسروں سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ اس کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیں لیکن اور حدیث ایسی ہیں جن میں بہت سی علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں وہ علامتیں بھی ہیں جنہیں علاماتِ کبرا کہتے ہیں علاماتِ کبرا جو ہیں وہ کیا ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا دجال کا جو خروج ہے وہ بھی علاماتِ کبرا میں شامل کیا گیا ہے اور اس یعنی اور وہ دعبت الارض جو نکلے گا صفہ و مروہ صفہ کے نیچے سے یا مروہ کے نیچے سے ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے تو ان دو میں سے کسی ایک کے نیچے سے وہ نکلے گا اور وہ تو بقیدہ ٹھپا لگائے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے یعنی یہ بہت بڑی علامات یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوگا ہے تو یہ تو ہو گئی بڑی بڑی علامات کچھ چھوٹی علامات ہیں ان چھوٹی علامات میں یعنی جنہیں علاماتِ سگرہ کہتے ہیں ان میں پھر دو عصے کر دیں ایک یہ کہ جو اخلاقی برائی آم ہو جائیں گی یعنی یہ کہ جھوٹ آم ہو جائے گا بے ہیائی آم ہو جائے گی جو اس طرح کی وہ بھی باکسرت روایات ہیں خیانت آم ہو جائے گی اور قوم جو قبیلے کا سب سے زیادہ کمینہ آدمی ہوگا تو وہی جو ہے قبیلے کا سربراہ بن جائے گا وہ جو آج کل ایک شیر بھی بڑا مشہور ہے نا کہ خاک ہو گئے نگینے لوگ حکمران ہو گئے کمینے لوگ تو یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے گھٹیا ترین آدمی تمہارا جو ہے وہ سربراہ بن جائے تو پھر یہ سمجھو برادری کا بنے یا ملک کا بنے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اسی طرح یہ ہے کہ کسی آدمی کی عزت جو کی جائے گی وہ اس لیے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے یعنی وہ کوئی عزتدار نہیں ہوگا مضعہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلوٹ مارنا پڑے گا نہیں تو وہ بندہ جو ہے کہیں ہو جائے گا تو مضعہ اس طرح کی نشانیاں ہیں اور کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جو عالمی پیمانے پر تغیر و تبدل ہوگا جس میں یہ بھی ہے کہ موسم بڑے شدید ہو جائیں گے آج کل گلوبل وارمینگ کی بات کی جارہی ہے یہ ادوری بات ہے ادیس میں موسموں کی شدت کا ذکر آیا ہے صرف وارمینگ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ تھنڈ بھی زیادہ ہو جائے گا جبکہ آپ اگر مشاہدہ کریں تو بات وہ ہے جو ادیس میں آئی ہے یعنی سردیاں بھی سخت ہو گئی ہیں اور گرمیاں بھی سخت ہو گئی ہیں دونوں موسم سخت ہوتے چلے جائیں زلزلے بکسرت آئیں گے اس طرح کی بھی علامات بیان ہوئی ہیں اور ایک یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی بڑے پیمانے پر مختلف جنگیں ہوں گی اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ جنگ آزم یعنی اس سے پہلے جنگ عظیمیں ہوئی ہیں دو جنگیں جو ہوئی ہیں ورلڈ وار وار ون ورلڈ وار ٹو اسے جنگ عظیم کہتے ہیں یہ جو ہوگی یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے اور اسے کہا گیا یہ جنگ عظیم ہے الملخمت العظمہ یہ جنگ عظیم اس کا ترجمہ ہوگا بہت بڑی کیمہ کرنے والی بلڈوز کر دینے والی تو بہرحال اس کی بھی بتایا گیا کہ وہ کیسے شروع ہوگی اس کی ابتدا کیسے ہوگی پھر وہ کدھر کدھر پھیلے گی کیسے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی ریپیٹ میں لے گی پھر اس میں کون کون سے کریکٹر آئیں گے اس میں دجال کب آئے گا مہدی کب آئیں گے مسیح علیہ السلام کب آئیں گے تو اچھا اب ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یہ کانیاں ہیں ان مسلمانوں کو آپ کدھر شامل کریں گے تو یہ چڑھ والے ہیں یہ چڑھ والے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لئے کوئی امید باقی بچے کیونکہ اس میں ایک بندہ مومن کے لئے آس ہے امید ہے کہ اسلام غالب ہوگا تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی مستقبل میں بھی اسلام غالب ہو ان کے مرنے کے بعد بھی ہو یہ بھی ان کی خواہش نہیں ہے جو جس کے دل میں کوفر رج بس گیا ہو تو پھر اس کا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے بہرحال اکسیت کا معاملہ نہیں لیکن چند دانے مسلمانوں میں ایسے ضرور ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور اسے پروموڈ بھی کرتے ہیں لہٰذا ہم انشاءاللہ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے ان نشستوں میں آگے کہ جن میں ان جنگوں کا ذکر ہے جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور کوشش کریں گے کہ اب دیکھئے ایک ہو یہ ہوگا کہ اس کا مطن ہوگا ایک اس کا ہم اطلاق کریں گے دو لڑیں گے تو اس میں نام تو نہیں ہے کون کون لڑے گا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے سامنے آج کا جغرافیہ ہے یہ سعودی عرب ہے یہ ایران ہے یہ ترکی ہے تو اس میں یہ اعتمال کیا ہے کہ اس طرف کون ہوگا اس طرف کون یہ ہمارا اندازہ ہوگا یہ ہمارا یہ سمجھے کہ سوچ ہوگی اس میں غلطی کا بھی امکان ہوگا اس پر کوئی اعتراض کرے تو دیس کیوں مرتبہ کرے اس کا حق ہے لیکن یہ کہ کوئی حدیث پر اعتراض کرے تو یہ جرح جو ہے نا قابل گرفت بات ہے تو بہرحال اصل میں تو ہم نے ان کا مطالعہ کرنا تھا لیکن میں نے چاہا کہ اس طرف جانے سے پہلے یہ والی جو حدیث ہم جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں تاکہ کم از کم یہ ہماری ترتیب تو ایمان اسلام احسان والی یہ درست ہو جائیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الازیم و نفانی و اللہ کم بالعیات و سکر